بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم امید ہے کہ آپ سب حریت سے ہوں گے آج ہم بہت زبردستی میٹھی سنگڑیے میں آ کر تیار کریں گے اسے میٹھی ٹانگڑیے بھی کہا جاتا ہے آپ کی شہر میں اسے کیا نام دیا جاتا ہے ضرور کومنٹ باکس میں بتائیے گا تو بہت زیادہ زبردستی رسپی بن کر تیار ہوتی ہے اور یہ میری ماما کی بتائے گی رسپی ہے پہلے یہ رسپی بہت زیادہ چلتی تھی مٹھائی کے طور پر لوگ اسے بہت زیادہ کھاتے تھے اور بہت زیادہ یمی ہوتی تھی میری ماما بتاتے ہیں اکسر گھر پر اور آئیے بنانا سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے آپ نے ایک کپ میدہ لینا ہے اور میدے کو چھان لینا ہے ویسے بھی آپ کو پتا ہے گرمیوں کا موسم ہے تو میدے میں آٹے میں کیرہ پر جاتا ہے تو آپ اس کو پہلے چھان لیجئے گا دو چھٹکی کے قریب نمک ایڈ کریں گے ایڈ کریں گے ہم اس میں 3 ٹیبل سپون اچھے سے میکس کریں گے تھوڑا تھوڑا پانی شامل کریں گے اور اس کا ہم آٹا گون لیں گے بہت اچھے سے گون کر تیار ہو جائے گا اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ کاؤنٹر پر آٹے کو نکال لینا ہے اور اب ہم نے ایک بیلن لینا ہے اور بیلن کی مدد سے ہم اس کی روٹی بیل کر تیار کریں گے جیسے آپ روٹین میں روٹی کو بیلتے ہیں اس سے ہم نے تھوڑی سی موٹی روٹی رکھنی ہے ٹھیک ہے جی بہت زیادہ پتلی نہیں رکھیں گے ہم روٹی کو اب ہم ایک چھوڑی لیں گے اور اس کی مدد سے ہم اس کی کٹنگ کر لیں گے چاروں طرف سے تاکہ ہمیں ایک اچھی سی ہپسی شیپ مل جائے اور بہت ہی اچھے سے یہ رسیپی بن کر تیار ہو جائے گی اور آپ نے اب یہاں پر کرنا کیا ہے کہ ایک ایک انچ کا فاصلہ رکھنا ہے اور اس کی کٹنگ کر لینی ہے بہت ہی ایزیلی ہو جائے گی جن لوگوں کو جو ہے ککنگ بلکل بھی نہیں کرنی آتی نا انشاءاللہ وہ یہ رسیپی ٹرائے کریں گے نا ایک دم لا جواب بن کر تیار ہوگی اور بہت اچھے سے بنا کر تیار کریں گے بہت زیادہ زبردست بن جائے گی پہلی بار میں ہی بہت ہی اچھی رسیپی بن کر تیار ہونے والی ہے آپ کے یہاں پر ٹوٹلی پانچ سے دس میرٹ لگیں گے ہو سکتا ہے اس سے بھی کام ٹائم ہی لگے اور گھر میں مجد چیزوں سے آپ اس کو بنا کر رکھ سکتے ہیں بہت زیادہ ٹائم جو ہے آپ کا زیادہ نہیں ہوگا آپ بہت زیادہ یہ رسیپی بنا کر اس کو جو ہے کسی جھار میں ڈی بے میں ڈال کر رکھ سکتے ہیں اور جب دل چاہا کھا بھی سکتے ہیں بہت زیادہ یمی بن کر تیار ہوگی تو اب ہم ان کو فرائی کر لیں گے اور کسی جو ہے چمچ سے کریں گے تاکہ ایک جیسا کلر آئے سب پر اور یہ اچھے سے فرائی ہو چکی ہیں اور اگر ہم اسی پین کو لیں گے اور اس میں ہم پانی شامل کر لیں گے تقریبا ہاف کپ سے بھی ہم نے اس میں تھوڑا پانی ہی شامل کیا ہے اور سکس ٹیبل سپون چینی آٹ کر لیں گے اور یہاں پر اگر آپ فوڈ کلر آٹ کرنا چاہے تو کر سکتے ہیں ورنہ آپ سکیب بھی کر سکتے ہیں تو یہاں پر جی پینک کلر سے یہ بہت ہی خوبصورت لگتی ہے تو اس کو ہم نے چینی ملٹ ہونے تک اچھے سے پکا لیا ہے اور یہاں پر ایک تار والی ہم نے پہلے چاشنی بن آ کر تیار کی اس کے بعد ہم نے ان سینگڑیوں کو اس میں ایڈ کیا اور اب ہم چمچ کو چلاتے رہیں گے چلاتے رہیں گے جب تک یہ اس کی چاشنی درائی نہیں ہو جاتی اور یہاں پر اسی سٹیج پر آپ نے جو ہے فریم کو آف کر دینا ہے اور اسی طرح آپ نے اس کو مکس کرتے رہنا ہے تو یہاں پر اس کو ہم نے اچھے سے مکس کیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں جو اس کی چینی تھی وہ اچھے سے ڈرائی ہو کر اس کے اوپر چپک جکی ہے اور بہت ہی اچھے سے بن کے تیار ہوئے ہیں بہت ہی زبردست لگ رہے ہیں انشاءاللہ جب آپ اس کو خود بنا کر ٹرائے کریں گے آپ کو بہت زیادہ یہ ریسپی پسند آنے والی ہے اور بہت ہی منٹوں میں بن کے تیار ہو جاتی ہے کوئی بھی ہم نے اس میں ایکسٹر چیز ایڈ نہیں کی جو آپ کو بازار سے لانی پڑے جو بھی چیزیں آپ اس میں آٹ کریں گے گھر میں مجود ہوں گی آپ کو ایک کچن سے ہی نکلیں گی تو یہاں پر آپ اس کی آواز چیک کیجئے بہت زیادہ زبردست ہے اور بہت ہی زیادہ یمی بن کر تیار ہوئی ہیں جب آپ اس کی ایک بارٹ لیں گے دل چاہتا ہے کہ بس کھاتے جاؤ کھاتے جاؤ اور کھاتے ہی جاؤ بہت زیادہ دیسٹی ہے ضرور ٹرائے کیجئے گا انشاءاللہ آپ کو بہت زیادہ یہ ریسپی پسند آنے والی ہے تو اگر آپ کو ہماری آج کی ریسپی تھوڑی سی بھی پسند آئی تو سیکرٹ ریسپی آفیشل کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اپنے دوستوں کے ساتھ فریمیلیز کے ساتھ لائک کریں کومنٹ کریں اور سبسکرائب کریں تاکہ اسی طرح کی مزے مزے کی ریسپی ہم آپ لوگوں کے لئے لاتے رہیں آپ اسی طرح انہیں بناتے رہیں اور انجائے کرتے رہیں ملتے ہیں آپ سے ایک نئی مزے دار سی یونیک ریسپی کے ساتھ ڈھینکس وار وچنگ اللہ حافظ